اچھا عبداللہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی زندگی کی آپ کی عمر کتنی ہے دس سال تو دس سال میں جب آپ بیٹھتے ہو سوچتے ہو آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کیا لگتی ہے کہ آپ کو آنے والی زندگی میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں بتائیں جیسے آپ بتا رہے تھے سب سے بڑا فکر کیا ہے اگر مارکس اچھے نہیں آئے سب سے بڑا فکر یہ ہے کہ مارکس اچھے نہیں آئے اچھا اگر مارکس اچھے نہیں آئے تو کیا ہوگا ماما ڈانٹیں گی زور سے بولیں ماما ڈانٹیں گی بس یہ فکر ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مین فکر یہی ہے کہ اگر مارکس نہیں اچھے آئیں گے تو ماما ڈانٹیں گے اچھا اگر ماما نہ ڈانٹیں تو پھر آپ کو کوئی فکر نہیں تو اصل فکر تو ماما کا ڈانٹ کا ہوا مارکس کا نہ ہو اچھا آپ کو یہ فکر تو نہیں ہوتا کہ اگر مارکس نے اچھے نہیں آئے تو مجھے جوب نہیں ملے گی اچھی یہ فکر ہے آپ کو پھٹے نہیں وہ کیا ہے فرض کہنے مارکس نہ ہوئے داخلہ نہ ملا کہیں تو پھر کیا کریں گے بزنس آٹ کرنے گا بزنس آٹ کرنے گا مثلا کیا ملک پروڈکشن کا بھی ہوتا جیسے کاؤس بریڈنگ کا اچھا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ مجھے جوب ملے یا نہ ملے جوب نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں میں کوئی نہ کوئی بزنس کرلوں گا لیکن فکر یہ ہے کہ امی ڈانٹے گی تو امی کیوں ڈانٹی ہے تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا فکر ہے امی کا فکر اس سے ڈیفرنٹ ہے ان کا فکر یہ ہے کہ اگر مارکس نہ ہو تو ان کے خیال میں کیوں کیوں ضروری ہے مارکس لینے ان کے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوا کتا تھا جیسے ان کے زمانے میں تو گورنمنٹ سکولز ہوتے تھے اور لیول بھی نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے تو مارکس لیے تھے کافی سارے رکھ دیا ہاں تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے جیسے آج کل کے بچے تنہیں زیادہ نہیں کرتے اس زمانے میں تو انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی تھی ایسے سکولز بھی نہیں ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان حالات میں کر سکتے ہیں اس جنریشن کے تو حالات بھی بہتر ہیں یہ لوگ نہیں کر سکتے ہوں گے تو یہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے نمبر کیوں نہیں آگر فرض کریں جیسے کسی دفعہ آپ نے کہا دس نمبر کٹ گیا یا کچھ کم آئے آپ خیال میں اس کی کیا ریزن ہے اور کیا یہ ضروری ہے نمبر آنے آپ کو لگتا ہے کہ نمبروں کے ذریعے سے ہی پتا لگتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں یا کیا خیال ہے اس پر آپ کو ایک چیز کا کونسیپٹ ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے اس سے بتا رکھتا ہے آپ کو اس وائلڈ کے ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں کیا کیا پتا ہے اس سے آپ کا ظاہر ہوتا ہے اچھا اور جو مارکس ہیں ہم سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کتنے زیادہ اچھا ہے اچھا تو آپ کے خیال میں اسے ہی کریں آپ اسے ڈسپلی کتنا اچھا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں یہ چھئی کرائیٹیریہ ہے اسکولوں کا یہ مارکس والا اگر آپ کو اختیار دیا جائے آپ کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے یا پرنسپل لیکن باہر یہ تو دیکھنا ہے نا کہ کون بچہ اچھا پڑھنے والا ہے اخر اس کو کوئی یارڈ سٹک تو رکھنے پڑے گی نا تو آپ کیا کریں گے سلسل میں کیونکہ آپ کو مین ایشو مجھے نظر ہی یہ آیا ہے کہ مارکس نہ آئے تو پھر امی ڈانٹیں گی اور باقی سب لکھیں گی تو یہ تو اچھا نہیں ہے تو پراپر نہیں ہے ٹریننگ اس کی ہو رہی ہے تو پھر آخر اس کا آلٹرنیٹ کیا سسٹم پھر لے کے ہیں سکول میں مارکس کے علاوہ کس چیز سے اسیس کریں یا جاج کریں اگزام لے لے لیکن لیکن کیا کریں آسان اگزام لے آسان اگزام لے اگزام لے لے مگر اس کے اوپر لیبل نہ کریں کبھی یہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ اس طرح ہاں جی لیکن بس یہ ہے کہ ففٹی پرسنٹ ملکہ اگر ففٹی پرسنٹ سے کسی کسی کم آئے تو اس کو مطلب ایسا نہ کریں وہ یہ مارکس وغیرہ ڈسپلی نہ کریں بس وہ جن کے مارکس ففٹی پرسنٹ سے کم ہیں ان کو بس دوسری کلاس میں نہ بھی جن کے آگے ہوگی اور ان کو بلا کے بتا دے مجھے ان کو ڈسپلی نہ کریں یعنی امبرس نہ کریں لیکن ان کو بیٹھ کے ریکریکٹ تو کریں نہ ان کو بلا کے سمجھائیں تو صحیح نہ ٹھیک ہے تینکیو عبداللہ تینکیو